پاناما کیس میں وزیراعظم اور ان کے خاندان کے افراد سے ملکی اور غیر ملکی اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب ذرائع کے مطابق جی آئی چی نے 1991 سے اب تک کی تفصیلات مانگ لی تین جون تک دستاویزات جمع کروانے کی ہدایت پاناما کیس میں جی آئی چی کی حسین نواز سے چھ گھنٹے تک تفتیش سندو تیز سوالہ بیان بھی ریکارڈ کر لیا وزیراعظم کے صاحبزاندے کہتے ہیں کہ والد اور خاندان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوگا ہر سوال کا جواب دیا دوبارہ طلب کیا گیا تو پیش ہوں گے صدر نیشنل بنگ سعید احمد سے تیرہ گھنٹے تک پوچھ گر چھوٹی رہی پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری کچھ لاکھوں پر بادلوں کے ڈیرے موسم خشگوار گرمی کا زور ٹوٹ گیا کفری ہکاہوں میں لوگوں کا رش کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہری پھر سڑکوں پر نکلائے لیاکت آباد غریب آباد میں کراچی میٹرویل اور دیگر علاقوں میں حکومت کے خلاف احتجاج نارے بازی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج پر ڈاکٹر ناسن کے وقیل اویس جمال کو حراست میں لے لیا گیا وزارت پانی اور بجلی ہاتھ کر گئی وزیراعظم بھی حقیقی شورٹ فال سے لا علم اینٹی ڈی سی کے مطابق بجلی کی طلب چوبیس ہزار پانسز ستہتر میگا وارٹ شورٹ فال آٹھ ہزار میگا وارٹ ہے وزارت دو برس سے غلط اداد و شمار دے رہی ہے روزنامہ نائنٹیٹو نیوز میں انکشاف پر مبنی ریپورٹ شامل پیٹرولی مسنوہ کی قیمتوں میرے دو بدل کی سمری تیار پیٹرول کی قیمت میں دو روپے تیس پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تین روپے بیس پیسے ایف وی لیٹر کمی کی سفارش مٹی کے تیل کی قیمت میں تیرہ روپے ساتھ پیسے ازافی کا امکان تمباکو نوشی کے خلاف آج عالمی دن تمباکو کے نقصانات اجاگر کرنے کے لیے سیمینارز تقاریب کا احتمام کیا جائے گا دنیا میں ہر سال تمباکو نوشی سے ساتھ لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں پاکستان میں دھائی کروڑ سے زائد افراد تمباکو نوشی کی لطف کا شکار ہیں مانچسٹر حملے کے بعد گرفتار تین افراد رہا غیر ملکی خبر اجنسی کے مطابق رہا کیے گئے افراد پر کوئی فرد جرم آئید نہ کی گئی حملے کے بعد سولہ افراد گرفتار کیے گئے تھے اس سے پہلے بھی دو افراد کو رہا کیا جا جگہ ہے کیمپینز ٹرافی کا ملہ سجنے میں ایک دن باقی پاکستان پہلا ماہ چار جون کو بھارت کے خلاف کھیلے گا بھارت نے وام اپ میچ میں بنگلہ دیش کو دھول چٹا دی تین سو پچیس رنز کے حدو کے تاکم میں بنگال کے شیر چوراسی رنز پر ڈھے دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ نے شوی لنکا کو چھے وقتوں سے ہرا دیا دبائی میں بھارتی بوٹ سے مذاکرات کے بعد نجم سیجھی کی وطن آمد نجم سیجھی کہتے ہیں بھارتی بوٹ سے بھی مذاکرات ناکام نہیں ہوئے ابھی پہلا دور ہوا ہے مذاکرات کا دوسرا اور تیسرا دور بھی ہوگا بھارتی بوٹ کو ہر حال میں مذاکرات کرنا ہی ہوں گے امریک ریاست فلوریڈا کے شہر اور لونڈو کے انجرنیشنل ائرپورڈ میں گھسنے والا مسلح شخص گرفتار پولیس نے فاری کاروائی کر کے چرمینل کو گھیرے ملے لیا مسلح شخص نے مسافروں کو نقصان پہنچانے کی دھم کی دی اور خاتون صحافی کو گلے لگانے کی کوشش پر تینس کھلاری میکزیم ہمو پر پابندے آئے خاتون صحافی مالی تھومس نے ان سے بچنے اور دور ہتنے کی کوشش کی کھلاری کو اس حرکت پر شدید تنقید کا نشوانہ بھی بنایا گیا